اور عتیق کے رشتدار زیشان سے زی نیوز نے ایکسکلوزیب باتچیت کی ہے زیشان نے کیا بتایا یہ ہم آپ کو سناتے ہیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ عتیق کا جو خوف تھا نہ کیول پریاغ راج کے تمام لوگوں کے ان کے جم سمپتیوں پر قبضہ کرنے زمین پر قبضہ کرنے وہ اپنے رشتداروں تک کو نہیں چھوڑا جی جی یہ بات سچ ہے کیونکہ میں بھی رشتدار ہی ہوں میرے بڑے بھائی سار ہو گئے ان کے اور جس طرح ہم کو پانس سال چھ سال ٹوچر کیا گیا پریسان کیا گیا اپنے گرگیا ساتھ کالیا وغیرہ کو لگا کے رات و دن ہمیں ٹوچر کیا گیا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں آج میں بول رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں اگر یہ بابا جی کی سرکار نہ ہوتی میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں لیکن میں بتا دوں کہ بابا جی کی سرکار نہ ہوتی تو میں بولنے کی بات بہت دور ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتا تھا کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا اس سرکار میں کس طریقے کاروائی ہوتی ہے میں نے اپنی آواز اٹھائی جس طرح میرے پر حملہ ہوا جان لیوہ حملہ ہوا گولیا چلی بم چلیں میں نے ایف آئی آر کری اس میں عتیق کا بیٹا علی آسات کالیا ان سب پر ایف آئی آر ہوئی علی عتیق آج میرے ہی معاملے میں جیل میں ہیں آسات کالیا فرار چل لائے تو کہیں نہ کہیں بابا جی کے سرکار میں ہم لوگوں کو بہت بڑی رہت ملی ہے اور یہ یقین کر لیجئے پہلی جیسے سرکاری ہوتی میں کسی سرکار پر کوئی کلیم نہیں کرتا ہوں لیکن یقین کر لیجئے یہ میری ایف آئی آر ایک کورے دان میں فیک دی گئی ہوتی اور وہ سب مجھ کو کھا چکے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بہت سرکچن محسوس کرتے ہیں اس سرکار میں بس یہ ہے کہ ابھی جیسے عتیق تو اب نہیں رہیں لیکن ان کے جو گرگے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں مصب سے زیادہ آج کے ٹائم میں گئے الہابات پر یاگ راج میں آج بھی اگر سب سے زیادہ نظر رکھے ہوئے بنا ہوئے تو میرے پر بنا ہوئے ہیں تو یہ زیشان کی باتچیتہ آپ نے سنی دراصل عتیق احمد صرف دوسروں کو ہی نہیں اپنے رشتداروں کو بھی پریشان کرتا تھا اور اب پولیس اس کے پرانے قریبیوں سے پوچھتاج کر رہے ہیں جو موجودہ طور پر جن سے انبند تھی جان کے گھر سے یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں مافیا آتیک احمد اور اشرف کی ہتیا کے بعد تمام طرح کے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں یہ سوال اس لئے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ مافیا آتیک احمد اور اشرف کی موت کے پیچھے کوئی ان کا قریبی ہی بتایا جا رہا ہے ایسے میں اصد کا ایک آڈیو وارل ہوا ہے جت میں وہ محمد مسلم سے بات کر رہا ہے اور اس باتچیت کے دوران امران نام کے ایک ویکتی کا جکر ہو رہا ہے یہ اسی ویکتی کا گھر ہے حالانکہ پریاغراج وکاس پارتیکل نے اس گھر کو ڈیمولائز کر دیا تھا اور دھستی کر دیا تھا چونکہ یہ اتیک احمد کے سگے ساڑو امران کا گھر ہے امران وہی ویکتی ہے جو لگاتار آتیک احمد کے خلاف جو ہے چلا گیا تھا حالانکہ ساڑو کے طور پر پہلے آتیک احمد اور امران جو ہے مل کر جمین کے کاروبار میں جڑے اس کے بعد لگاتار جو ہے ایک ایک جو تمام سمپتیاں ہیں وہ بنائی لیکن اس کے بعد من مٹاؤ کے بعد امران الگ ہو گیا اس کے بعد امران کے چھوٹے بھائی جشان نے بقاعدہ ایک ایف آئی آر دچ کر آئی جنہی اور اسی معاملے میں علی جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے اسد نے کئی بار امران کا جکر آڈیو میں کیا ہے جس میں محمد مسلم سے وہ کہہ رہا ہے کہ امران کے گھر جو ہے آپ آتے جاتے ہیں اس کے ساتھ امران آپ کے گھر آتا جاتا ہے اور لگاتار آپ سمپرک کیے ہوئے ہیں ایسے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس پورے ہتیاکان کے پیچھے امران کا بھی کوئی کردار ہے کیونکہ پہلے ساتھ میں اتیک اور امران رہتے تھے لیکن اتنا جیادہ من مٹاؤ ہوا کہ جشان نے بقاعدہ ایف آئی آر دچ کرا دی اور اس کے بعد اس پورے معاملے میں علی جو ہے جو جیل میں ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جشان کی ایف آئی آر پر ہے اور ایسے میں امران اور محمد مسلم کی جو قریبی ہوئی تھی جس کا آڈیو جو ہے اسد کے موبائل سے ملا ہے اور اسد نے نرازگی جاہر کی تھی امران سے ملنے کو لے کر تو یہ تمام ایسے سوال ہیں جو امران کے کردار پر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کر امران کہاں ہے اور اس پورے معاملے میں امران کا کیا کچھ رول ہے کیونکہ مین لامبالا کے ساتھ وشال لوگوینشی زی میڈیا زی میڈیوز زی میڈیوز